اسلام علیکم دوستو آج ہم کرنے جا رہے ہیں دوست کے نام خط خط کا عنوان ہے گرمیوں کی چھٹیوں میں سیر کا احوال اپنے دوست کو خط لکھ کر بتائیں تو سب سے پہلے ہم لکھیں گے امتحانی مرکز اس کے بعد کومہ لازمی لگائیے گا الف ڈیش بی ڈیش جیم اور اس کے بعد کومہ دوبارہ لگائیں گے اس کے بعد تاریخ جو ہوگی اس کو اردو میں لکھیں گے پھر ہم لکھیں گے میرے پیارے دوست اور اس کے بعد استفہامیہ کا نشان ضرور لگائیں گے اس کے بعد اگلی لائن میں بالکل امتحانی مرکز کے نیچے ہم لکھیں گے السلام علیکم اور اس کے ساتھ بھی استفہامیہ کا نشان لگائیں گے اب خط شروع کرتے ہیں میں خیریت سے ہوں مگر تمہاری خیریت کے لیے فکر مند ہوں جب سے گرمیوں کی چھٹیاں شروع ہوئی ہیں تمہارا کوئی خط نہیں ملا میں نے اپنے پچھلے خط میں آپ کو بتایا تھا کہ ان چھٹیوں میں میرا کزن کراچی سے لاہور گھومنے پھرنے آئے گا اس لیے میں نے آپ کو بھی لاہور آنے کی دعوت دی تھی مگر آپ کی طرف سے کوئی جواب موصول نہیں ہوا انشاءاللہ سب خیریت ہوگی میں نے اور میرے کزن نے مل کر ان چھٹیوں میں خوب سیر کی ہم صبح صویرے ہی اٹھ جاتے تھے نماز پڑھنے کے بعد صبح کی سیر کے لیے باغے جنا چلے جاتے تھے واپسی پر سارے دن کا پروگرام بنا لیتے تھے کہ آج کون کون سی جگہیں دیکھنے جانا ہے ہم نے اجائب گھر، شالہ مارباغ، شاہی قلعہ، بادشاہی مسجد، جہانگیر کا مقبرا، شیش محل اور منارے پاکستان کی سیر کی اس کے علاوہ ہم نے فوڈ سٹریٹ سے کھانا بھی کھایا ان تمام دنوں کے دوران میں نے آپ کو بہت یاد کیا مجھے امید ہے کہ آپ اگلی چھٹیاں ضرور لاہور میں ہی گزارنا پسند کریں گے اپنے ابو جان اور امی جان کو میرا سلام کہیے گا وسلام آپ کا دوست دال رے سین تو پیارے بچوں جب آپ خط لکھیں گے چاہے وہ سکول میں لکھیں یا آپ بورڈ کے امتحانات میں لکھیں آپ نے کسی بھی جگہ پر نہ تو اپنے شہر کا نام لکھنا ہے نہ ہی اپنا نام لکھنا ہے جو پیٹرن اس خط میں بتایا گیا ہے اسی کو فالو کریں انشاءاللہ کامیابی آپ کی ہی ہوگی موسیقی موسیقی